بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وائس آف ٹروتھ وی او ٹی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں شرم سے ڈو مرو اور مغربی افریقہ جنگ کے دہانے پر آج ان دو موضوعات پر مختصراً بات کی جائے گی منصور علی خان گزشتہ پندرہ برس سے پاکستانی میڈیا پر پروگرام پیش کرتے ہیں اور ایک سیزنڈ یعنی تجربہ کار انکر پرسن ہے حالی میں انہوں نے اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کا مختصر سا کلپ میں بھی آپ کو سناؤں گا تاہم اس سے قبل یہ وضاحت ضرور کر دوں کہ کافی دھائیاں گزریں آئی ایس آئی کے محکمہ میں سیاسی معاملات سے ڈیل کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل سیل قائم کیا گیا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا گیا اور اب اس کو انٹرنل ونگ کہتے ہیں ملک کے جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں وہ اسی ونگ کے ذریعے چلائے جاتے ہیں اہم سیاسی معاملات کے لیے آئی ایس آئی کے سربراہ اور پاک آرمی کے حاضر سروے سربراہ کی مرضی سے ہی تمام کام جو ہے وہ سارا انجام دیے جاتے ہیں اب آپ یہ مختصر سا کلپ سن لیں حاصف صاحب has been very kind کہ میں نے جب ان سے دوبارہ میرا contact ہوا تو میں نے وہ سوالات ان کے سامنے رکھے ہیں اور انہوں نے کچھ further details and very یہ میری نظر میں اور بھی زیادہ shocking details ہیں جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ ابھی تک میڈیا پر نہیں آئی overall offer تو جس طرح آپ نے کہا وہ اسی طرح ہے اور نے کہا بالکل میں اپنی بات کے اوپر میں قائم ہوں ہمیں اپریل 2019 کے اندر offer آئی اور یہ کہا گیا کہ جناب ابھی آپ انجاب لے لیں اور دسمبر میں ہم سے مفاق لے لیں تو میں نے کہا جی جب اپریل 2019 کے اندر یعنی ابھی عمران خان صاحب کی حکومت کا پہلا سال چل رہا تھا تو اس وقت تو میں نے جب چیک کیا جو کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بات میں مجھے احساس ہوا یہ تو سوال منتا تھا وہاں پہ جو مجھ سے محسس ہوا تو اب مجھے ذرا اس کا جواب دیجئے کہ اگر آپ کو اس وقت offer ہوئی تھی تو اس وقت جو ڈی جی آئی سائی تھے مارچ 2019 میں تو وہ تو موجودہ آرمی چیف تھے جنرل آسم منیر وہ تھے اس وقت تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ وہاں سے ہوا تھا which was very surprising for me تو میں نے کہا جی یہ پھر کس طرح possible ہے کہ یہ کس طرح ہوا پھر مجھے ذرا تھوڑا سا explain کریں اب اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ میں deliberately میں اس کو اس لیے روک رہا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ off the record ہے سو اس لیے میں چند چیزیں میں آپ کو بالکل خود announce کر رہا ہوں کہ وہ چیز میں share نہیں کر سکتا کیونکہ میں چاہوں گا کہ اگر کل کو خواہد صاحب خود اس کو share کرنا چاہیں تو یہ ان کا پھر ہے ناظرین اس کلپ کے مطابق ایپرل دو ہزار انیس میں جبکہ عمران خان کی حکومت کا پہلا سال ہی چل رہا تھا خواجہ عاصف صاحب کی مسلم لیگ نون کو پیشکش کی گئی کہ وہ ایپرل میں پنجاب لے لیں اور پھر دسمبر میں وفاق ان کو دے دیا جائے گا اب یہاں یہ عمر ذہن میں رکھیں کہ پاک فوج کے جو موجودہ سپا سلار ہیں وہ پچیس اکتوبر دو ہزار اٹھارہ سے لے کر سولہ جون دو ہزار انیس تک آئی ایس آئی کے سربراہ تھے اور جیسے ابھی آپ کو بتلایا ہے کہ اس محکمہ کا پولیٹیکل ونگ اہم سیاسی معاملات آئی ایس آئی کے سربراہ اور پاک فوج کے سربراہ یا سپا سلار کی مرضی کے بغیر چلا ہی نہیں سکتا گو منصور علی خان اس کو شاکنگ انکشاف کہتے ہیں لیکن جو پاکستانی معاملات پر گیری نظر رکھتے ہیں ان کو ایسے معاملات کا علم اسی وقت ہو جاتا ہے جب یہ وقوع پذیر ہوتے ہیں اس انکشاف کے بعد بھی کچھ نہیں بدلے گا کیونکہ اس ملک کا اصل حکمران کون ہے اس کا اب سب کو علم ہو چکا ہے سیاسی اور عدلیہ کی اشرافیہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے عوام الناس کو حکومتی معاملات سے کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہے کیونکہ ان کو علم ہے کہ حکومتی حمام میں سب ننگے ہیں جو پہلے ننگا نہیں ہوتا وہ حکومت میں آنے کے بعد جب اس حمام میں جاتا ہے تو اپنے کپڑے خود ہی اتار دیتا ہے بہرحال یہاں جس نکتہ پر بات کرنی ہے وہ سیاستدانوں کی ڈھٹائی اور بے شرمی پر بات کرنی ہے جس کا اظہار خواجہ عاصف یا ان کی قبیل کے بعض دوسرے سیاستدان اکثر کرتے رہتے ہیں یہ لوگ اتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ ان کو اپنے کبھی افعال جس میں ذاتی سیاسی اور گروہی مفاد کے لیے بک جانا بھی شامل ہے اس پر بات کرتے شرم نہیں آتی بلکہ اس کو مزے لے لے کر انکرز کے سامنے بیان کرتے ہیں فوجی جرنیلوں کو الزام دینے سے پہلے اس سیاسی اشرافیہ کو چلو بھر پانی میں دوب کر مر جانا چاہیے جو پچھلی کئی دھائیوں سے اپنا ریٹ لگوا کر حکومت میں لوٹ مار کرنے آ جاتے ہیں اور اس ملک کا مسلسل ستیہ ناس کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک نکتہ اور بھی قابل گوھر ہے ناظرین اور اس پہ آپ ضرور گوھر کریں اب جب کہ چند دن رہ گئے ہیں اور عبوری حکومت نے آنا ہے این اس موقع پر ایسی بات جس میں موجودہ سپاہ سالار بھی ملوث ہو اس کو نشر کر کے خواجہ آصف اور ان کی مسلم لیگ نون کوئی اور سیاسی مقصد تو حاصل نہیں کرنا چاہتے اس نکتہ کو آپ ضرور سوچیں اور بے شک اپنی رائے بھی دیں کمنٹس میں پزشتہ ہفتہ اٹھائیس جولائی کو مغربی افریقہ کے ملک نائجر میں حکومت کا تختہ الٹ کر فوج نے حکم رانی سنبھال لی تھی قبل ازین سال دو ہزار اکیس اور سال دو ہزار بائیس میں ساحل ریجن جو اس نقشہ کے مطابق شمالی ریگستانی علاقہ سے شروع ہو کر جنوب میں کسی حد تک زرخیز علاقہ تک پھیلا ہوا ہے اس ریجن میں واقعہ ملک مالی اور بورکینہ فاسوں میں بھی حکومتوں کا تختہ الٹ کر فوج نے حکمرانی پر قبضہ کر لیا تھا مغربی افریقہ میں ایک تنظیم قائم ہے جس کو ایکو واس یعنی اکنامک کمیونٹی آف ویسٹ افریقن سٹیٹس کہتے ہیں اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے نائجر کے جنوب میں واقعہ ہمسایہ ملک نائجیریا جو آپ نقشے پہ دیکھ سکتے ہیں نائجیریا نے ناٹو ملک کے ایمہ پر تنظیم ایکو واس کی طرف سے ملک نائجر جہاں پہ یہ اٹھائیز جولائی کو حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے نائجیریا نے ایکو واس کے ایمہ پر ملک نائجر کو چھے اگست تک کا الٹی میٹم دیا ہے کہ نائجر میں حکومت پر زبردستی قبضہ کرنے والے فوجی جرنیل ملک کے منتخب صدر کو اقتدار واپس کر دیں اور اگر چھے اگست تک یہ نہ کیا گیا تو نائجیریا ملک نائجر پر ایو قاس کے دوسرے ممالک کی مدد سے حملہ کر دے گا اور منتخب صدر جس کو اب ڈیپوز کیا گیا ہے یا ہٹایا گیا ہے اس صدر کی بحالی تک اس حملے کو جاری رکھے گا اور جب اس صدر منتخب صدر کی حکومت بحال ہو جائے گی تو پھر اس جنگ کو بند کیا جائے گا اب مزیداری کی بات دیکھیں کیا ہوئی کہ اس الٹی میٹم کے ملنے کے بعد ملک بورکینہ فاسو اور ملک مالی جنہوں نے حالی میں آپس میں کینفرڈریشن بنانے کا اعلان کیا ہے انہوں نے ملک نائجیریا کو خبزدار کیا ہے کہ اگر تم نے ملک نائجر پر حملہ کیا تو یہ دونوں ملک یعنی بورکینہ فاسو اور مالی اپنی افواج کے ساتھ نائجر کے دفاع کے لیے میدان میں کود پڑیں گے اب جو ناٹو ہے اس نے نائجر پر حملہ کی صورت میں نائجیریا اور ایوہ کوس کے دوسرے ممالک کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے جبکہ روس نے اس حملہ کے خلاف پوزیشن لے لی ہے ملک چارڈ جو آپ نقشہ میں دیکھ سکتے ہیں نائجر اور نائجیریا کا ہمسایہ ملک ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑی فوج ہے وہ روس کے زیر اثر ہے لیکن ابھی تک بہرحال اس نے کوئی اعلان نہیں کیا کہ وہ کون سی سائیڈ لے گا اسی طرح آپ نقشہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ الجیریا کا بارڈر جو ہے وہ بھی نائجر سے جڑا ہوا ہے اور اس کی فوج بھی افریقہ میں ایک تگڑی فوج سمجھی جاتی ہے اس کے جو فوجی سربراہ ہیں یعنی الجیریا کے فوج کے جو سربراہ ہیں وہ اچانک فوری طور پر روس کے دورہ پر چلے گئے ہیں غالباً کوئی اسی بارہ میں مشورہ کرنے اسی طرح لیبیا یہ جو آپ نقشہ میں دیکھ رہے ہیں اس کے حکمران نے بھی روس کو مدد کی پیشکش کی ہے ملک گینی جو اٹلانٹک کے ساحل پر واقعہ آپ ویسٹ میں دیکھ سکتے ہیں اس ملک کو نقشہ پر اس نے بھی روس کو اپنی مدد کی پیشکش کی ہے اب جو اس وقت تک کی صورتحال ہے اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مغربی افریقہ کے یہ ممالک واضح طور پر اب دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے لگتے ہیں جبکہ ایک دھڑے کو یعنی نائجیریا جس نے یہ کہا ہے آلٹی میٹم دیا ہے کہ ہم تم پہ حملہ کر کے منتخب صدر کو بحال کروائیں گے اور اس کی بحالی تک یہ جنگ جاری رہے گی اس کو اس وقت ناٹو اور امریکہ کے بلوک کی حمایت حاصل ہے جبکہ دوسری طرف جو ممالک ہیں جنہوں نے ابھی نام لیا تھا بورکی نافاسو مالی چارڈ الجیریا لیبیا یہ اور نائجر ذات خود ان کو جو ہے روس کی حمایت حاصل ہے اب چونکہ نائجیریا کی طرف سے دیے گئے الٹی میٹم میں ابھی پانچ دن باقی ہیں اس لیے فرانس جرمنی اٹلی اور امریکہ جو ہے بائی چانس اس وقت ان کی افواج اس ملک نائجر میں موجود ہیں تو ان ممالک میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور فرانس نے تو آج یعنی یکم اگست کو اعلان کیا ہے اور اپنے سارے شہریوں کو فوری طور پر ملک نائجر چھوڑ دینے کے احکامات جاری کی ہیں اسی طرح جو ہے وہ روس مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہے کہ اگر اسے آئندہ چاند دنوں میں یہ ایک اور پروکسی وار جیسے پہلے وہ یوکرائن میں لڑا ہے اگر مغربی افریقہ میں اپنے جو اس کا حمایتی گروپ ہے اس کے لیے ایک اور پروکسی وار لڑنی پڑی تو اس پھر مختلف آپشنز پہ وہ غور کر رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ ان ممالک کی مدد کر سکتا ہے کیونکہ بہارحال وہ یہاں سے کافی دور ہے اور اس کو اس فرنٹ پر مدد پہنچانے کے لیے کافی جگہ پہ ٹرانزٹ کی سہولت چاہیے ہوگی پھر درمیان میں کافی ناٹو ممالک آتے ہیں سمندری سفر کرے گا اگر بھائی ائر کرتا ہے تو کون سا روٹ لینا پڑے گا یہ ساری جو مختلف آپشنز ہیں ان پر وہ تیزی سے غور کر رہا ہے کہ اگر مغربی افریقہ میں یہ ایک دوسری جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس میں وہ کس طریقے سے مسترنگ میں پاٹیسپیٹ کر سکے گا ناظرین آج تک کے لیے نہیں پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگلے پروگرام تک خدا حافظ